آخر میں امیر صاحب آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی جو بڑا ذرا غیر روایتی سا ہے اور وہ یہ کہ شاید سوچتے سب ہوں گے اس پر بات نہیں لوگ کرتے کہ جب بھی کوئی شخص بھلے آپ ہیں عمران خان ہیں یا کوئی بھی دوسرے لیڈر جب اسلام کی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کیا اس پہلو سے نفاذ کرنا ہے ملک میں تو اس کو ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مذہب کارڈ کھیل لیا یا مذہب کو بیچا جا رہا ہے مذہب تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو اس کو آپ پولیٹکس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اس کو مذہب کارڈ کہنا بند کیا جائے we should implement it حاصل میں یہ تو ایک جہالت والی بات ہے پاکستان تو بنا ہی دین کے نام پر ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی تھا اگر یہ کوئی ایک دینی اور اسلامی ریاست نہ بنتی تو لوگ کروڑوں کی تعداد میں نکل کر کیوں احتجاج کرتے تھے محنت کا جدوجات کرتے تھے پھر ہجرت کیا پھر اپنے پیاروں کو اس کے خاطر شہید کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا عین کیا کہتا ہے آپ کا عین یہی ہے کہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے قرآن اور سنت یہاں بالادس قانون ہے آپ کے عین کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو اس لئے اسلامی نظریات کونسل وجود میں آئی ہے وفاقی شریع عدالت موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی دین کی بات کرے تو آپ اس کو تانہ دے کہ آپ نے تو پھر دین کی بات کی یہ جہالت پر ممنی بات ہے باقی سیاست سیاست دو ترکی ہے یعنی جس طرح اگر دودھ کو آپ لے لے ایک حرام دودھ ہے ایک حلال دودھ ہے گوشت کو لے لے حرام گوشت بھی ہے حلال گوشت بھی ہے یعنی گیدڑ کا سور کا گوشت تو حرام ہے نہیں دنبے کا بکری کا گائے کا گوشت اسی طرح ایک سیاست اچھی سیاست ہے وہ سیاست جس کا مقصد انسانوں کی پلاہ اور کامیابی ہو اور وہ سیاست جس کا مقصد اور محور ایک ذات کا ایک خاندان کا یا ایک ڈکٹیٹر کا یا ایک جرنیل کا یا ایک سیاستدان کی بالا دستی ہو میں سمجھتا ہوں یہ منپی سیاست ہے تو ہمارے ملک میں اس وقت تک جو سیاست چلی آ رہی ہے یہ زیادہ تر افراد کی گرد خاندانوں کی گرد گومتی ہے نظریات کی گرد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے نالا ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ تیہی کیا کہ یہاں دین کی بات نہیں کرنی ہے تو آپ پاکستان کی نظریہ کی نپی کرتے ہیں لیکن یہ عمومی بات نہیں ہے یہ بہت کم لوگ ہے خاند صاحب سے لوگوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات نہ کرے ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں مطالبہ یہی تھا کہ جو آپ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کرے کر کے دکھائیں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف جانا ہے تو سعودی نظام ختم کرے ختم کرنا ہوگا مدینہ کی اسلامی ریاست کے طرف جانا ہے تو آپ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرے مدینہ کی اسلامی ریاست کے طرف جانا ہے تو کروشن ختم کرے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف جانا ہے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے حکمران کو احتساب کے لیے اپنی ذات کو احتساب کے لیے آپ کرتے ہیں اس پر عمل کریں فضل الرحمن صاحب سے بھی اکثر لوگیں جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی مولانا فضل الرحمن صاحب تو اس وقت پیڈیم کا سربراہ ہے اس حکومت کا امام ہے اچھا امام کے بارے میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت سے ہم یہی توقع رکھتے تھے ایک سال تو ہو گیا کم از کم مولانا اس کا سربراہ ہے تو یہ سعودی نظام ختم کرے گا مولانا اس کا سربراہ ہے تو ہمارے جو ملک میں اریانی ہیں پہاشی ہیں ظلم ہیں بدمنی ہیں یہ ختم ہوگا لیکن افسوس یہی ہے کہ جو کام پیپل پارٹی والے کرتے تھے پھر مسلم لیگ والے کرتے تھے پھر پی ٹی آئی والے کرتے تھے پی ٹی آئی کا بیانی اب یہی تھا نا کہ مسلم لیگ نے گن چھوڑا ہے ہم نے پانچ سال میں وہ ساب کرنا ہے اب پیڈیم کا یہی رونا رونا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا گن ساب کرنا ہے تو یہ ویسے انہیں پانچ سال پورے کر لینے دیتے اس کے بعد یہ ضرور اکلیم بھی کر سکتے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رجیم چینج کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹا کے انہوں نے ان کی سیاست کو بہت اوپر لے گئے ہیں دیکھیں سسٹر میں نے تو یہی یہاں شعباز شریف صاحب بھی آئے تھے جناب زرداری صاحب بھی آئے تھے دونوں کو یہی کہا تھا کہ ان کو چلنے دے رہنے دے پانچ سی مہینے اور انتدار کرے لیکن ان کو بہت جلدی تھی تو ٹھیک ہے حکومت تو چینج تو ہو گئی ہے جی کس بات کی ویسے اتنی جلدی تھی جلدی یہی تھی کہ بس جتنا جل ہو سا کہ ہم اقتدار میں آ جائیں اس لئے کہ ان کی کیسز تھے انہیں اپنے کیسز ختم کرے یہی کامیابی تو حاصل کی لیکن ملک کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے اس لئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ ابھی حکومت تو لیں گے ہمیں بھی کہا کہ آپ بھی شریک ہو جائے ہمارے ساتھ اور وزارت مل سکتی ہے اور آپ لوگوں کا تجربہ بھی ہے لیکن آپ ان کے تجربے سے گھبرا دیں ہم نہیں گئے ان کے ساتھ اس لئے کہ ہم جانتے تھے کہ پیڈی ایم کی حکومت کا وہی حشر ہوگا جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ہوا ہے بلکل صحیح